السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے بلال احمد اور آپ راب دکھ رہے ہیں ایس ایم ٹی وی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایبٹ آباد کے نوجوان اور مشہور شاعر کامران فنلوس صاحب پچھلے تیس سال سے جائے نام کمارے ہیں اور اب جو ہے ان کا شمار ایبٹ آباد کے جانے مانے شاعروں میں ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں السلام علیکم وعلیکم سلام آپ اپنے بارے میں ان کے کچھ بتائیے سب سے پہلے تو میں ایس ایم ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا سٹیج پہ آنے کا باقی اس طرح سے ہے کہ میری بہتر کی پیدائش ہے سی ایپٹ آباد میں یہیں سے میں نے تعلیم بھی یہیں مکمل کی جو تھوڑی بہت کی ہے لکھنے کا بھی تقریباً میں پچھلے تیس سال سے لکھ رہا ہوں اس میں جو اصناف میں لکھ رہا ہوں اس میں غزل ہے نظم ہے حمد و نات ہیں اور ترانے ہیں جی کمران صاحب اب آپ ہمیں اپنی پسندیدہ کوئی حمد ہے اس کے کوئی چار پانچ شیر سنائیں حمد کی شیر ہے کہ اے خدا فلک و بحر و بر تو عظیم تر تو عظیم تر اے خدا فلک و بحر و بر تو عظیم تر تو عظیم تر تو عظیم کتنا عظیم ہے نہیں جانتا یہ کوئی بشر تو ہماری عقل سے ہے معورہ تو ہماری سوچ سے بھالہ تر زبردستی اچھا کمران صاحب اب آپ ہمیں اپنی کوئی نات سنائیں نات کے چند شیر ہیں کوئی خوشی ہے کیا گمی ہے سنا حضور کی لازمی ہے حضور کی ذات پہ میں قربا حضور سے میری عاشقی ہے اور شیر دیکھیں کہ ملا ہے اس کو کریم آقا غلام دیکھو بڑا لکی ہے درود ہی بس میرا وظیفہ درود ہی میری بندگی ہے اور مقترد ہے کہ جو قرب میں دوسروں کے تڑپا خلوص میرا تو وہ نبی ہے اکتاباد کے اوپر ایک نوحہ لکھا ہے تو اگر آپ وہ ہمیں سنا دیں تو ضرور اصل میں اکتاباد میرا جنم مومی ہے میرا پیداشی شہر ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ میرا عشق ہے مہت زیادہ اور میں نے کمپیر کیا ہے پرانے اور نئے اکتاباد کو اس نظم کو شہر یا شعب بھی کہہ سکتے ہیں یا نوحہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے دو بند ہیں پرانے شہر کی تباہی بربادی کا ہے اس میں اس پرانے شہر کی جو جو پرانا شہر تھا جو خوبصورت شہر تھا اسو والے سے اور پھر نئے جو بینگم قسم کی ٹریفک ہے اور مارتیں ہیں اور اس طرح کا اس کو برحال میں نے سمپ کیا ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں کبھی گلشن یہ ابتاباد تھا دلکش نظاروں کا کبھی مسکن یہ کہلاتا تھا چیڑوں کا چناروں کا کبھی اورش تھا نام اس کا یہ ایک میدان تھا یارو کبھی پھولوں پھلوں سے یہ برا کھلیان تھا یارو کبھی اس شہر میں جا بجا گلرنگ نظارے تھے کبھی اس شہر میں ہر سو بہاروں کے اجارے تھے کبھی اس شہر کی سڑکوں پرس جاروں کا ڈیرہ تھا کبھی اس شہر کی گلیوں میں خوشبو کا بسیرہ تھا کبھی سرسبز اور شاداب تھے کوہو دمن اس کے کبھی مسہور کرتے تھے زمانے کو چمن اس کے دوسرا بند دیکھیں آپ گماں پھر دوس کا ہوتا تھا جس پر ہر گھڑی یارو کہاں پر ہے وہ میرا اے بٹا باد ابھی یارو نہ جانے اب کہاں پر کھو گئے گلزار وہ سارے نہ جانے اب کہاں پر دفن ہیں منظر سبھی پیارے یہاں کوہو دمن اس جار سے اب پاک ہیں یارو یہاں سینے چمن اب دشت کی بس خاک ہیں یارو یہاں پر تھا کبھی سبزہ وہاں پر اب امارت ہے یہ بے ترتیب سا نقشہ ترقی کی شرارت ہے یہ جنت آج کل میری ہوئی توزخ نماغ یارو نہیں منظر کوئی اس شہر میں اب خوش نماغ یارو موضوع دف جی اچھا کمران صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس پیوڑ میں تیس سال تو اس یہ جو آپ کی شائری ہے اس کو آپ نے کہیں سید کیا ہویا یا کوئی کتاب ہو یا اس طرح کا کوئی پروگرام جے جے دیکھیں جی بس میں تو تیس سال سے لکھ رہا ہوں اور تین چار میرے پاس مسبدے ہیں جن میں ایک میں نے بھی کیا ہے کمپوز کیا ہے تنگ آمد کے نام سے باقی بھی میرے پاس مسبدے بنے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ مناسب وسائل ہوئے تو انشاءاللہ اس کو شائع کروں گا یہ چونکہ کمپوز ہو چکا ہے اس کو انشاءاللہ بہت جال انشاءاللہ یہ شائع ہو جائے گا سامنے آ جائے گا حضرین آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ایک ابتاباد کے مشہور شائر سے جن کا نام کمران خلوص صاحب ہے ان کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے منظر عام پر آنے سے یہ لوگ میروم ہیں اگر آپ کے اندر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے کہ آپ منظر عام پر نہیں آ سکتے تو ایس ایم ٹی وی آپ کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کرے گا اور آپ ہم سے رابطہ کریں اور آپ کے اندر کوئی بھی اگر ٹیلنٹ ہے تو اس کو ہم سامنے لائیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ